موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائیو اس سے پہلے جو بیس آیات گزری ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت میں جو تین گروہ ہیں نمبر ون اہل ایمان نمبر دو وہ لوگ جو جان بوجھ کے کفر اختیار کرتے ہیں اور نمبر تین منافقین ان کا ذکر کیا تھا اب یہ پوری وہ تمہید کے بعد اس رکوع کے اندر آیت نمبر ٢٠ سے آن ورڈ آیت نمبر ٢٠ نائن تک ٢٠ نائن تک یہ مسلسل اب یہ جو نو آیات ہیں یہ قرآن حکیم کی دعوت ہے اپنے مخاطب کو کہ قرآن اپنے مخاطب سے کیا چاہتا ہے اللہ تعالی کی کیا ریکوائرمنٹ ہے یہ کتاب کس لیے نازل ہوئی ہے انبیاء کے آنے کا مقصد کیا ہے اس دنیا کی زندگی کا آخر انجام کیا ہونے والا ہے یعنی پوری جو ایک ڈاکٹرن ہے دین کی وہ اس ایک رکوع کے اندر نو آیات کے اندر بڑی زوردار طریقے سے بنیادی جو باتیں جو انسانوں کے علم میں ہوتی ہیں اس کی بنیاد کے اوپر بیان ہوئی ہیں اس لیے آپ دیکھیں اس کا خطاب اگرچہ یہ صورت تو مدنی ہے اور مدنی صورتوں کا اسلوب زیادہ تر یا ایوہاللدین آمنو کے ساتھ ہوتا ہے لیکن چونکہ یہ پوری انسانیت کو دعویٰ دی جاری ہے اس لیے ان آیات کا جو سٹارٹ ہے وہ پوری انسانیت کو مخاطب کر کے ہیں یا ایوہالناس اے پوری انسانیت اے لوگو اعبدو ربکم عبادت کرو اس رب کی اللذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا واللذین من قبلكم اور جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے یا جو اگلے لوگ گزر چکے ان کو بھی اسی نے پیدا کیا لعلکم تتقون تاکہ تم ڈڑ سکو پرہیزگار بن سکو سارے انبیاء کی دعوت کا مقصد ساری الہامی کتابیں نازل ہونے کا ایک ہی مقصد ہے کہ عبادت اس رب کی کرنی ہے اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے بلکہ اللہ کی بھی ماننی ہے اسی لیے یہاں یہ بات نہیں آرہی کہ اس اللہ کو مانو بلکہ کہا جا رہا ہے اس اللہ کی عبادت بھی کرو جس طرح سورہ النحل میں آتا ہے آیت نمبر 36 میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَةِ أَنِعْمُدُ اللَّهِ وَجْتَنِبُتْ تَاغُوتِ اور بے شک ہر امت میں ہم نے کوئی نہ کوئی رسول مبوس کیا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت کرو اللہ کی اور اللہ کے جو مخالفت پہ کھڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو تاغوت کہا گیا چاہے وہ جنوں میں سے ہیں یا انسانوں میں سے ہیں ان کی آپ نے مخالفت کرنی ہے یہ ساری لہامی کتابوں کی دعوت کا خلاصہ تمام انبیاء کی دعوت کا خلاصہ ایک اللہ کی عبادت ہے عبادت کہتے ہیں ٹوٹل اوبیڈینس کو یعنی صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں بلکہ اللہ کا مکمل تابع فرمان بننا ہے اور اسی کے پیلل میں ایک ٹرم ہے جو وقت کے پیغمبر کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اتباہ قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببکم اللہ انبی تم فرما دو کہ اگر تم لوگ یہ دعویٰ رکھتے ہو کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری یعنی وقت کے پیغمبر کی اتباہ کرو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا تو اتباہ میں بھی صرف پیغمبر کو مانا نہیں جاتا بلکہ پیغمبر کی پیروی بھی اختیار ساتھ کی جاتی ہے تو ان دونوں چیزوں کو آپ سمجھ لیں عبادت ہے اللہ کی محبت کے ساتھ اس کو ماننے کے ساتھ اس کی ماننا اور اتباہ رسول ہے رسول اللہ کی محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوبیڈینس پیروی اختیار کرنا صرف اطاعت نہیں ہے بلکہ محبت کے ساتھ اطاعت ہے اطاعت پلس محبت اللہ کے کیس میں ہو تو عبادت ہے اور اطاعت پلس محبت رسول اللہ کے کیس میں ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ اتباہ رسول ہے تو اے لوگو عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنے لوگ ہو گزرے ہیں ان کو بھی اسی نے پیدا کیا تاکہ تم ڈر سکو پریزگاری کی روش اختیار کر سکو یعنی اللہ کے حضور تمہیں پیش ہونا ہے یہ وہ بنیادی بات ہے جو کسی بھی انسان کو دعوت دینے کے لیے پہلی چیز ہی یہی ہونی چاہیے توحید کے اعتبار سے کہ اس اللہ کو مانو اور اس اللہ کی مانو جس نے تمہیں پیدا کیا سورہ تور میں بھی آتا ہے نا کہ کیا یہ لوگ بغیر کسی کے بنائے پیدا ہو گئے ہیں یا انہوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے خائے خائے دو ہی پاسمیلٹیز ہو سکتی ہیں نا یا انسان اپنا کریئٹر خود ہو یا اس کو کسی نے پیدا نہ کیا ہو تو یہ تو کیس کوئی نہیں ہے کہ کسی نے پیدا نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ پیدا ہونا ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں ہمارے ماں باپ نے ہمیں پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور ہمارے ماں باپ کو ان کے ماں باپ نے پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو کیریشن تو ہوئی ہوئی ہے تو کیا ہماری پیدائش جو ہے وہ ہمارے ماں باپ ذریعہ ضرور بنے ہے لیکن ان کو تو نہیں پتا کیسے پیدائش ہوئی ہے وہ اللہ ہی ہے جو پرفیکشن کے ساتھ مخلوقات کو بناتا ہے ان کو تو بالکل پتا نہیں ہوتا مخلوق جو پیدا ہو چکی ہے اسے خود اپنے بارے میں نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے سوچ بھی نہیں سکتا آج اگر سائنس ہمیں یہ باتیں ٹرط رویل نہ کرتی اس کائنات کے بڑے بڑے حقائق تو ہم کبھی امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کتنی یہ کمپلیکس کریشن ہے کوئی بھی زندہ چیز ہے اس پہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے انسان کے جسم میں جو ایک خلیہ ہے نا اس خلیے کو بنانے کے لیے نیو یارک سیٹی جتنی جگہ چاہیے جتنے سسٹم اس میں اللہ نے رکھتی ہے اور انسان کے جسم میں یہ ایک خلیہ نہیں ہے سو بھی نہیں ہے ہزار بھی نہیں ہے لاکھ بھی نہیں ہے کروڑ بھی نہیں ہے عرب بھی نہیں ہے ون ہنڈرڈ ٹریلین سیلز ہر انسان کے جسم کے اندر موجود ہیں ون ہنڈرڈ ٹریلین ایک ٹریلین ہزار عرب کے برابر ہوتا ہے ایک سو ہزار عرب خلیے ہر انسان کے جسم میں ہیں اور ان سارے خلیوں تک آکسیجن بھی پہنچتی ہے اور یہ زندہ ہے ان کی ڈوی ان ڈسٹرب ہو جائے تو کینسر ہے یہ خلیے مر جائیں اور نئے اس کی جگہ کا پیدا نہ ہو تب بھی وہ ڈیڈ ہو جائے گا باڈی کا وہ حصہ اور سائنٹس کہتے ہیں یہ اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر انگلینڈ جیسے تیس ملک ہوں اور تیس کے تیس ملک صرف درختوں سے پر ہوں اور کوئی چیز وہاں نہ ہوگی بھی ہو تو ان درختوں کے جتنے پتے ہوں گے نا یہ ون ہنڈرڈ ٹریلین ہے ایک سو ہزار ارب ایک ارب نہیں مان ایک ارب گننے کے لیے آپ کو پچیس سے تیس سال چاہیے چوبیس گھنٹے بھی اگر آپ گنتی گنتے رہے کوئی شخص بہت بھی تیز گن لے گا چوبیس گھنٹے میں تو چھاسی ہزار چار سو سیکنڈ ہے تو ایک لاکھ دفعہ بھی بشکل سے گن پائے گا وہ تو ایک ارب اور کدھر پھر ہزار ارب پھر ایک سو ہزار ارب ان امیجنی بل ہے کلکولیٹر فیل ہو جاتے ہیں تو یہ سارے کے سارے جو خلیوں ہیں ان کو کریئٹ کیا ہے کریئٹر نے پھر خالی اس طرح کریئٹ نہیں کیا مینیجیبل فارم میں ہے یہ خلیوں نے کیا خود ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ان خلیوں نے مل کے آنکھ بننا ہے ان خلیوں نے مل کے دل بننا ہے اورگنائز ہوئے نا اور پھر سارے خلیے اورگنائز ہو کے ایک کومن فنکشن پرفارم کر رہے ہیں دل کا فنکشن گردے نہیں پرفارم کر سکتے گردوں کا فنکشن آنکھیں نہیں پرفارم کر سکتی آنکھوں کا فنکشن جو ہے وہ ہاتھ نہیں پرفارم کر سکتے انسان کو تو پتہ نہیں اس کے اندر کیا کچھ ہے تو یہ بنیادی بات ہے کہ اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جتنے اگلے بھی گزرے ہیں ان کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے اس سے ڈر جاؤ اس اللہ سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر پیدا کیا ہے جو تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر پیدا کرنے پر قادر ہے وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے اور اگر وہ تمہارے لئے کچھ ڈسین کر لے گا پھر کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا یہ حصل میں اس کا فام ڈر جاؤ لعلکم تتقون تاکہ تم ڈر سکو موسیقی